پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایمان کی اہل رہو گے نہ آمال سالحہ تم سے صادر ہوں گے نہ حقوق اللہ تم ادا کر سکو گے نہ حقوق رباد تم ادا کر سکو گے لہٰذا تم ایک اللہ کی ہو کے رہو جب ایک اللہ کی اطاعت کرو گے ایک رسول کی رسالت کی پابند رہو گے اور عقیدہ آخرت کا تصور رکھو گے تو پھر تم قیبر حسد کی جو تقاضی ہیں ایک قیبر حسد کے تقاضیوں سے تم بچ سکتے ہو ظاہرے کی خوش نصیبوں نے اس پیغام کو سمجھ لیا یہ تقبر یہ تقبر ہمیں ایمان حاصل نہیں کرنے دے گا کیونکہ ایمان کے اندر توازو انکساری چاہیے ایمان ماننے کا نام ہے کسی کو ماننا اس کا مطلب کسی کو بڑا اپنے سمجھ لیا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیا تو تقبر کی گردن کٹے گی تقبر ٹوٹے گا تب ہی تو ایمان کے لیے اللہ کو بڑا سمجھے گا پیغمبر کو پیغمبر سمجھے گا قرآن کو اللہ کی کتاب سمج جائے گا آخرت کا عقیدہ رکھے گا تو نتیجہ یہ کہ اس کا تقبر ٹوٹے گا تو ایمان کے منزلیں اس کے لیے کھولیں گی اور جب حسد نہیں کرے گا تو پھر حقوق العباد اس کے لیے آسان ہو جائیں اپنے جیسے انسانوں کا حق ادا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کسی سے حسد نہیں ہے تو نتیجہ ہے کہ اس کے حق کو پورا کرے گا یہ نہیں سوچے گا اس کا حق اس کو دینے میں وہ خوشحال ہو جائے گا اس کی برحالی ختم ہو جائے گی حسد نہیں کرے گا بلکہ اس کے نتیجے میں اس کے حق کو جب ادا کرے گا تو حسد نہ ہونے کی وجہ سے حقوق العباد ہوں گے اور تقبر نہ ہونے کی وجہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے جب حقوق اللہ حقوق دونوں ادا ہوں گے تو یہ بندہ دنیا میں کامیاب اور آخر میں جنتوں کا مستحق ہو جائے گا سہر کے دنیا میں خوش نظیبوں نے اس پیغام کو سمجھا اور پیغمبروں کی اس اعلان کی جو ہے تابع داری کی تو دنیا کے اندر اللہ تبارک وطالہ ان کو فائزین قرار دے دیا کہ یہ کامیاب ہیں اور آخر میں جنتیں ان کی منتظر ہیں لیکن جو دنیا میں ابو جہل بن گئے تقبر کا شکار ہو گئے حسد کا شکار ہو گئے نتیجہ یہ کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک وطالہ نے ان کو ابو جہل کا ٹائٹل لے دیا جبکہ وہ مکہ کے سردار ہیں مکہ کے سردار ہیں اور وہ مکہ کی جو پارلیمنٹ کے چیئرمین ہے پارلیمنٹ کا چیئرمین ہے ابو جہل اتنا ذہین اور اتنا بڑا سردار لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا تو اللہ تبارک وطالہ نے اس کو ابو جہل قرار دے دیا یہ نہ صرف جاہل ہے بلکہ یہ جہالت کا باپ ہے نفس جہالت کا باپ ہے یعنی سراپا جہالت ہے یہ شخص جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں ہے لہٰذا اس سے بڑا جہل قائنات انسانی بھی کوئی نہیں ہو سکتا تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مردو اور مقام ان کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں عرب کا دانا عرب کا سب سے زیادہ جہل و بےوقوف قرار دے دیا گیا تو یہ ہے تو عقیب اور حسد یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ جو امتوں کو یا تو پیغمبروں کو تابدار بنا دیتی ہیں یا امتوں یا وہ امتیں جو ہے قومیں وہ پیغمبروں سے دور ہو جاتی ہیں